اسلام علیکم ویورز میرے نام امیر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویورز آج آپ دوستوں کو اس چار مرلے کا برینڈ نیو گھر وزٹ کو رانے جا رہا ہوں یہ مرکیڈ میں اگین سے آیا ہے سیل آؤٹ ہونے کے لیے اور بہت مناصف ڈمانڈ اسکی ویورز صرف اور صرف چھتالیس لاکھ کے اندر آپ اپنے اس خوبصورت چار مرلہ گھر کے مالک بان سکتے ہیں اسی انتقال کے ساتھ اس گھر کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر بلکل سٹریٹ کے انڈ پر لوکیٹڈ ہے اور اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر اپنی بڑی گاڑی لے کے آئیں گے تو آپ ایزیلی پرسکون ترکے کے ساتھ اس گھر کے سامنے اس گھڑی کو کھڑی کر سکتے ہیں اور گھر کے سامنے بھی آپ ایزیلی گاڑی کو پار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں گھر کے اندر کارپوش کے اندر بھی اگر آپ پار کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکتے ہیں اور اس کی سٹریٹ بھی کافی بڑی سٹریٹ ہے 20 سے 22 فٹ وائیڈ سٹریٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھ لیجئے اس پر ریڈ سیٹ کا سٹریٹ اوورویو یہاں سے بند ہے اور یہ جو لیفٹ سیٹ کا سٹریٹ اوورویو ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں 20 سے 22 فٹ وائیڈ اس کی سٹریٹ ہے اور مین روڈ سے ایک سے ڈیٹ وائیڈ واکنگ ڈیسٹنس پر آپ کو یہ خوبصورت مکان دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب گھروں میں بور ہوئے میں ہیں ریڈ سیٹ بھی بور ہوا ہے ادھر بھی بور ہوا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ ایلیویشن کے اندر سامنے بالکل کیری ڈیزائن کر کے اس کے فرنٹ ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ابھی آپ کو پتا ہے کہ برینڈ نیو ہوس ہے اس گھر میں کافی سارا کام ہوا ہے تو اس وجہ سے ریڈ بجری سیمٹ وغیرہ یہاں پر پڑا ہے تو پودے وغیرہ ابھی انسٹالڈ نہیں ہو سکتے لیکن یہ گھر جب کمپلیٹ سامنے کنسٹرکشن ساری کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کے بالکل سامنے بھی گھر باندھ رہی ہے تو اس کے اندر آپ ایزیلی اس کے اندر پودے وغیر انسٹالڈ کر کے کیری کو سر سب سریالی والا بنا سکتے ہیں یہ اس کا کار ریم دیکھ لیجئے بس ملہ پڑ کے انٹر ہوتے ہیں ہم اس کے کار پوچ کے اندر یہ ہم انٹر ہوگے اس کے کار پوچ کے اندر کو کار پوچ کا اوپر خوبصور سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیجئے کار پوچ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی گاڑی ایزیلی اس کار پوچ کے اندر بھی کھڑی ہو سکتی ہے آلٹو کار لے آئیں میران کار لے آئیں سیفٹ کار لے آئیں ایزیلی آپ اس کار پہنچ کے اندر کھڑی کر سکتے ہیں دوبارہ سے ویو دیکھ دیجئے سیلنگ ڈیزائن کا سامنے گریل وار کر کے پراپرلی کلوز کیا گیا ہے اس کے فرنڈ ایلیویشن کو اور ہم مزید ہم بڑھتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کے جانب ڈرائنگ روم نیچے فلورنگ دیکھی ہے ماربر کی فلورنگ کی گیا ہے اوپر اس کا خوبصورت سیننگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ویو سے اس گار کے اندر ابھی تھوڑی بہت صاف صفائی ہونے والی ہے اس وجہ سے آپ کو اس کے ماربر پر تھوڑی سی صاف صفائی ہونے والی نظر آئے گی لیکن آپ نے اس کی وجہ سے گبرانہ نہیں ہے یہ بالکل برینڈ نیو گار ہے تھوڑا بہت آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کرسٹرکشن وغیرہ کا کام اس پوری گلی میں جاری ہے سامنے بھی دو گار باندھ رہے ہیں اس وجہ سے اکثر جو مزدور وغیرہ یا مستری وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی چیزیں وغیرہ اندر رکھتے ہیں کیونکہ یہ گھر بھی تیار ہو چکے بند ہے تو ان کے پاؤں وغیرہ لگتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا یہ گھر بھی نیچے سے آپ کو صاف صفائی ہونے والی نظر آ رہی ہوگی اور یہ صاف صفائی اسی وجہ سے بھی کروا رہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ اینڈ میں جب ڈلیور کریں گے تب کروائیں گے تو بڑھتے ہیں اس کے ٹی وی لانچ کی جانب ٹی وی لانچ دیکھ لیجئے اوپر اس کا خوبصورت سیننگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن کچن انسٹال کر کے اس کے ٹی وی لانچ کو ڈیزائن کیا گیا اور بہت ہی خوبصورت اوپن کچن اس کے اندر انسٹال کیا گیا زبردست قسم کا ٹائل ورک کیا گیا وڈ ورک کی مدد سے اور ٹائل ورک کی مدد سے اس کے اوپن کیجن کو ڈیزائن کیے گئے بہت ہی زبردست قسم کی کیبنٹس اس کے اندر ڈیزائن کیے گئی ہیں یہاں پر آپ کو سنگ گئی ہے جو اسٹارڈ ہونے والا رہتا ہے وہ آپ کو اسٹارڈ کر کے لیں گے جتنا بھی اس کے اندر ٹوٹی ہے مگرہ کا کام رہتا ہے بلن بریف مگرہ کا کام رہتا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کروا کے تیار کروا کر ڈیلیور دیں گے منٹلیشن وینڈو دیکھ لیجئے اس کے سنگ گئی ہے کہ بالکل اوپر منٹلیشن وینڈو سم نے ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ اس کے کیبنٹس بھی دیکھ لیجئے کتنی زبردست طریقے کے وڈ وار کی مدد سے اس کی کیبنٹس کو ڈیزائن کیے گئے ایک آور ویو بیک والی سیٹ سے بھی اب اس کا ٹی وی لانچ کا دیکھ لیجئے کافی بڑا وائیڈ ٹی وی لانچ چار مرلہ کے گھر کے والے سے سم نے اس کے اندر چھوٹی سی کبٹس پیدی سی کبٹس بھی انسٹال ہوئی ہیں ٹی وی لانچ کے اندر آپ اپنا کوئی سٹور وغیرہ کا سمان ایزیلی ان کبٹس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس کی کبٹس بھی دیکھ لیجئے جو کیبنٹس کے ٹی وی لانچ کے اندر ڈیزائن کی گئی ہیں بڑی کبٹس انسٹال کی گئی ہیں آپ ایزیلی اپنے سٹور وغیرہ کا سمان ان کبٹس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو بیٹروم کی طرف بڑھتے ہیں دی گئے اور دوسرے بیڈروم کی طرف سے آپ کو یہاں پر دور دیکھنے کے ملتا ہے جو کہ آپ کو باہر گلانٹری کی جانب اقسائز کرتا ہے ایک آور ویو دوبارہ سے اس بیڈروم کا دیکھ لیجئے یہ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم کی بنسبت تھوڑا سا چھوٹا ہے کیونکہ وہ جو بیڈروم ہے وہ کافی وائیڈ بیڈروم ہے اس کا اٹیج ویش روم دیکھ لیجئے نیچے ٹائل ورک کیا گیا اس کے اندر جو شاور ایریا لگنا رہتا ہے بیسن ایریا لگنا رہتا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ تیار کروا کے لگا کے ڈیلیور دیں گے تو اس بیڈروم کو جو اس کا اٹیج ویش روم ہے اس بیڈروم کے ساتھ جو اٹیج ویش روم ہے اس کو دونوں بیڈروم کی جانب اقسائز دی گئے یہ سیکنڈ بیڈروم دیکھ لیجئے سیکنڈ بیڈروم ک انہوں نے توڑا سا ویڈ بیڈروم کی ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے بیک پر اٹیج ویش روم انسٹالڈ نہیں کیا اس کا انہوں نے ایکسس دی ہے وہاں سے اس کان لوگ دیکھ لیجئے اس کانے کے لانٹر میں ایکسیس چھوٹر میٹروم ساتھ اٹیج ویش روم پر ایکسس کر سکتے ہیں اوپر سے ونٹلیشن دیکھ لیجئے ہوا ورکcji کروجی اسکس نھ کے لیگئے ایک کوورویو دوبارہ سے اس کے سیکنڈ بیٹروم کا دیکھ لیجئے اوپر اس کا خوبصور سیننگ دیزائن دیکھ لیجئے کافی بڑا وائٹ بیٹروم یہ دیزائن کیے گیا اور اس کو جو اٹیش وش روم میں فس بیٹروم کا اس کو دونوں بیٹروم کی جانب سے ایکسیس دی گئی ہے یہاں سے لانڈری کی طرف سے آپ اس کے فس بیٹروم کے ساتھ اٹیش وش روم میں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹائیوش روم دونوں بیٹروم کی طرف سے یوز ہوگا تو اس کے اندر جتنا بھی کام وغیرہ ٹوٹیوں وغیرہ لگنی رہتی ہیں پلمڈی کے کام رہتا ہے شاور ایریا بیسن ایریا وغیرہ لگنا رہتا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے ڈیلیور دیں گے تو ویورس سیٹالیس لاکھ رویے اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ چار ملے کا برنڈ نیو گار ملنا اس زمانے میں وہ بھی ایسی عبادی کے اندر جو کہ فلی ڈیولپٹ ایریا ہو اور وہاں پر سولیات بھی ساری ہو پانی بجلی گیس موجود ہو یہاں پر آپ کو جو بجلی کا میٹر ویورس رہتا ہے وہ آپ کو انسٹالڈ کر کے دیں گے گیس کی لائن بچی ہوئی ہے اور میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ بھی بتا دوں کہ پرسون ہائی کوٹ نے یہ آرڈر کر دی ہے کہ جو گیس کا بین لگا ہوا تھا اس کو ہم الیکشنز کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں تو آپ دوستوں کے لئے یہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ جو گیس کا بین لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹ چکا ہے تو ابھی انشاءاللہ آپ کو اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروا کے تو ایزیلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کے دو ہاتھ چار آتھ ہیں تو آپ ایزیلی میٹر وغیرہ انسٹالڈ کروا سکتے ہیں گیس کا تو برینڈ نیو گروہ میں تو آپ کو ویسی پتا ہے کہ اب نمبر آتا ہے تو گیس کا میٹر لگتا ہے یہ ایک ابرویو دوبارہ سے دیکھ لیجئے اس کے کمپلیٹ ٹیلیس کا چار مرلے کا کمپلیٹ ٹیلیس دیکھ لیجئے اور اس کے ٹیلیس پہ جو پانی کا ٹینگ رہتا ہے وہ بھی آپ کو لگا کے کمپلیٹ گھر کو ریائش کی قابل بنا کے آپ کو ڈیلیور دیں گے تو آس پاس ایری آر بھی دیکھ لیجئے ڈولپمنٹ بھی دیکھ لیجئے ریڈ سیٹ والے جو آپ کو میں نے پرانے گھر دکھائی ہیں ان کے اندر گیس کے میٹر انسٹالڈ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوز اٹھارہ سے گیس منت تھی تو وہ پرانے گھر ہیں سامنے آپ دیکھ لیجئے کہ ڈولپٹ تین ایریہ سامنے فیملیز وغیرہ رہ رہی ہیں اس کے اندر جو دو گھر اس کے بالکل سامنے باندھ رہے ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ کمپلیٹ فیملیز جو ہے انہوں نے اپنی ریائش رکھی ہوئی ہے تو اس گھر کی ویورس جو لوکیشن ہے وہ خالد کلونی چکری روڈ روئی پنڈی اس گھر کی لوکیشن ہے تو مزید گھر کے والے سے ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے دیئے گے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں ویورس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ